بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان پر خاتمہ پر ساتھ ہے یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی کا حاصل ہے اگر ایمان پر خاتمہ کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو اور اللہ بچائے اللہ تعالی محفوظ رکھے یہ ایمان پر خاتمہ یہ بھی اللہ تعالی کی توفیق سے اور ان کے گرم سے ان کے رحمتی سے ہوتا ہے ورنہ نجانے کتنے بیچ میں ٹاپو آتے ہیں رہزر آتے ہیں جو انسان کو محروم کرنے کی کوئی شکتے ہیں اس ایمان کی دولت اللہ تعالی اور اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کا جو بہترین نسخہ ہے وہ ہے صحبت صحبت اہل اللہ اللہ والوں کی صحبت جتنی انسان افتیار کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا ہی اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کی توقع اور امید زیادہ ہو اللہ تعالیٰ جب کسی اللہ والے سے کوئی تعلق پیدا فرما دیں تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ خیر کا ارادہ فرما لیا اگر خیر کا ارادہ نہ فرماتے تو ان سے بابستہ نہ کریں ان کی محبت دل میں پیدا نہ کریں ان کی صحبت کے تفریق نہ دیتے ہیں اگر اللہ والوں کے ساتھ رابطہ جڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ سنبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ رحم فرما دے گی اور یہ بات پر خاتمہ ہو اور یہ اللہ والوں کی ایسی نعمت ہوتی ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے بہت ہونچے درجے کے عالم فلسفی متکلم تفسیر لکھیے بہت بڑی عظیم الشان تفسیر قبیر اور فلسفی منطقی آدمی تھے ساری عمر اسلام کے عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کے اندر گزری کتابیں لکھی اور تقریریں کی اور خطبات دیئے ساری عمر اسی کام میں گزری کہ غیر مسلموں سے مقابلہ اور اسلام کے عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا توحید کو رسالت کو آخرت کو ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں آج پیچھ بھی ہوئی ہیں مہم راضی کو تو جب یہ علم کے علم کے اس سمندر میں گوتے لگا رہے تھے خیال آیا ایک مرتبہ کے علم کے اندر تو کام کر رہا ہوں لیکن اپنے عملی اسلام کے لئے رخلاقی اسلام کے لئے کسی بزرگ سے بھی تعلق قائم کرنا چاہیے اور کسی بزرگ سے تعلق قائم کے بغیر عام طور سے انسان کی اصلاح ہوتی نہیں دل میں خیال آیا معلومات کی کہ اس وقت کون بڑے بزرگ ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی اللہ ہے اور ان کا خیض بڑا جاری ہے بہت لوگ جا کر فیضیار ہو رہے ہیں تو یہ اس سفر کر کے پہنچے حضرت شیخ نجم الدین قبرا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ جا کر ان سے بیٹھ ہوں اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں حضرت شیخ نے پوچھا بہی کیسے آنا ہوگا ایک تبڑا آلی ہو اور ایک تبڑا متقلیم اور مصندق انہوں نے کہا جی بہت اس لئے آیا ہوں کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور کچھ تعلق ماللہ ہم کی دولت آپ کے ذر سے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا اس کام کے لئے آیا ہوں تو پھر ذرا تڑوی گولی پینی پڑے گی کہ یہ کیا کہوی گولی کہ جو تم نے اتنا فلسوا پڑھا ہے منتق پڑھی ہے اور یہ سب فلسوا منتق کا تمہارے دماغ میں ایک خرناس بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نکالنا پڑے گا اور اس کے یہ فلسوا منتق کا جو دماغ کے اندر ایک خزانہ ہے وہ پہلے نکالو تو پھر اللہ کی طرف سے روح میں ربانی وارد ہوئے اور شیخ صاحب کے تصرف تھے کہ کمبل ڈالا کمبل ڈال کر گا کے خامنس سے بیٹھے رہا ہے اور تو تصرف کیا اللہ علم کیا تصرف کیا جمعہ رازی کو محسوس ہوا کہ میں نے جتنے علم حاصل کیا تھا پلتوے کا منتق کا وہ سب جا رہا ہے بھاگتا ہوا دماغ سے نکلا ہوا اب یہ بڑے خبر آئے کہ ساری عمر کی پونجی یہ اس طرح ایک لمحے میں جا رہی ہے تھوڑ دیا تب شبر کیا اس کے بعد آخر کمبل اتار کے کہا جی میرے بس میں نہیں ہے یہ کام نے کہا اچھا پھر کہ یہ ساری عمر کی جو میرے علوم ہیں وہ سب رفضت ہو جائیں گے تو اس واسطے بس آپ میرے ہاتھ میں دعا فرمائیں اور اسیم بس سے برداشت نہیں ہوتا اور نے کہا انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں دعا کریں گے باقی چلے گئے جب اس کے بعد عمر گزری اور یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت آیا نظہ کا عالم اس نظہ کے عالم میں شیطان پہنچ گیا ابلیس اور آنکھ جا کر کہا کہ حضرت جا رہے ہو دنیا سے تو یہ بتاؤ کہ کچھ ہاتھ میں کچھ صحیح بات لے کے بھی جا رہے ہو یا ایسے ہی رخصت ہو رہے ہو اس نے کہا دی الحمدللہ صحیح بات لے کے رخصت ہو رہا ہو کہ صحیح بات کیا ہے کہ قلمہ اللہ الہہ اللہ محمد رسول اللہ توحید لے کے رخصت ہو رہا ہو کہا اچھے یہ تو بتاؤ کہ توحید کے اوپر خدا کو ایک مانتے ہو تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے اقلی دلیل کیا ہے رہا برادی نے کہا ایک دلیل ایک دلیل پیش ابلیس نے اس دلیل کے اوپر کوئی اتراز کر دیا یہ دلیل تو اس وقت ناقص والے موت دی رہا برادی نے کہا دوسری اس دوسری ہوئے اتراز کر دی انہوں نے کہا تیسری تیسری ہوئے یہاں تک کے لکھا یہ ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے سو سے زیادہ دلیلیں پیش کی شیطان کے سامنے توحید وہ ہر دلیل پر کچھ نہ کچھ فلسفہ منطق کے ذریعے فلسفہ منطق ایسی چیز ہے دھوکہ تو اور فلسفہ منطق کے ذریعے ہر دلیل کے اوپر کچھ نہ کچھ اتراز کر کے اور اس کو دلو موڑ دیا دلیل جب ساری دلیلیں ختم ہو گئیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے تھے یہ تو سارا جو خزانت سا دلائے کا وہ سارا خزانت سا دلائے کا وہ سارا خرچ ہو گیا تو اس موقع پر اللہ جلالہ نے مدد فرمائی اور مدد یہ فرمائی کہ سامنے شیخ رجم الدین گوبرا رحمت اللہ علیہ جن کے پاس جو گئے تھے ان کی سورت سامنے رضا رہی سورت سامنے رضا رہی اور انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا یوں کہ نہیں کہہ لیتا کہ میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا اللہ جو آرے باتا ہے فرمائی دلوان سے کہہ دیا کہ جاتھ سامنے رحمت اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں یہ کہا کر خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں زیود روح خبز اللہ تعالیٰ کیا آسکر تو اللہ تعالیٰ اور اپنے رحمت سے کسی اللہ وЙائے کے ساتھ تعلق جوز دے اور اس کے ساتھ اس کے دل میں اپنی اس کی محضر کا رہا فرما دے تو اللہ جلالہ انعام فرما دیتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما دے اس لئے اکمایاتِ ایمان پر خاتمے کا سب سے معصر نسخہ یہ ہے کہ اہلاللہ کی صحبت اور ان کی محبت اور یہ نسخہ حدیث سے ثابت ہے